بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ و ازواجہ و من تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد معزز ناظرین اکرام خواتین و حضرات میرے پیارے بہیو اور بہنوں آج حفظ اور تجوید کا دوسرا سلسلہ اور دوسری صورت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں صورت الفلق صورت الفلق کو انشاءاللہ ہم تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور فی الحال ان دروس میں آپ کو صرف تجوید کے ساتھ حفظ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بات کا اور خیال کیا جائے اور ہم سب کو کرنا چاہیے کہ جہاں ہم حفظ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں وہیں پر اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں خاص کر کے یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تاکہ ان کے ذریعے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے چینجنگ آئے اور ہماری زندگی اور اچھی بنے اور اسلام کے مطابق بنے اور خوبصورت بنے تو آج دوسری صورت الفلق ہم شروع کرتے ہیں جو آخر سے قرآن کے آخر سے انہیں دوسری صورت ہے آخر سے انہیں سیکل لاش صورت ہے یہ قرآن کی سب سے پہلے اس صورت کی جو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق جیسا کہ کہلے کل بتایا تھا ہم نے کہ قرآن کی جب تلاوت کی جائے بطوری تلاوت تو اس وقت شروع میں استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا چاہئے اس کا قرآن مجید ہی کے اندر حکم موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں بھی اس کو اپنایا اور صحابہ اکرام نے بھی اور اسی طرح بسم اللہ جو کہ ہر صورت کے شروع میں لکھی ہے اس کو بھی پڑھنا ہے اور اس کے بعد تلاوت شروع کرنی ہے تو سب سے پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الفلق قل کے بارے میں کل ہم نے بتایا تھا اور حروف مستعلیہ اور حروف مستفیلہ انہیں وہ حروف جو موٹے اور وہ حروف جو باریک پڑھ جاتے ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا اور اسی طرح حروف حلقی کے بارے میں بتایا تھا اور اسی طرح حروف اخفہ کے بارے میں بتایا تھا وہ حروف جن میں اخفہ ہوتا ہے تو آج قل اعوذ برب الفلق تو اس آیت میں جب ہم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو تمام کے تمام حروف باریک ہیں صرف پہلا حرف جو ہے قل قاف اور جو آخری حرف ہے یعنی قاف اس آیت کا وہ پور پڑا جائے گا موٹا پڑا جائے گا اور اس میں ایک اور تجوید کا قائدہ ہے وہ یہ کہ جو قاف ہے آخر میں اگر جو قاف ہے یہ ساکن ہو تو اس میں قلقلہ ہوگا قلقلے کا مطلب یہ ہے کہ آواز ساکن کرتے ہوئے ساکن کرنے کے ساتھ ساتھ آواز واپس آنی چاہیے جیسے کہ ہم ایک بال زمین پر مارتے ہیں تو وہ واپس آتی ہے دیوار پر مارتے ہیں واپس آتی ہے اسی طرح حروف قلقلہ میں بھی ہوتا ہے حروف قلقلہ پانچ ہیں پانچ حروف قلقلہ ہیں یہ جب ساکن ہوں یعنی کہ چاہے وہ بیچ کلمے میں ہوں یا ان کو وقت کی حالت میں ساکن کیا جائے رکنے کی حالت میں ساکن کیا جائے تو ان کی آواز واپس آئے گی لوڈ کر کے واپس آئے گی صرف ان پانچ حرف یہی پانچ حرف ہیں ان کی آواز واپس آنی چاہیے اس کے علاوہ کسی میں بھی اگر آواز واپس آ رہی ہے تو یعنی گویا کہ تجوید کی ریایت نہیں کی جاری ہے اب غلطی کر رہے ہیں تو اس آیت کی تلاوت کچھ اس طرح ہوگی قل اعوذ بی ربی الفلق فلق یعنی اگر ہم اس کو پڑھیں گے فلق تو غلط فلق نہیں فلق یعنی آواز واپس آئے ساکن ہیں اس کو ساکن نہیں ہے لیکن ہم کر کے پڑھ رہے ہیں کیونکہ آخری حرف جو ہوتا ہے جہاں پر ہم رک رہے ہوں اس کو ہم کو ساکن کر کے پڑھنا ہے تو اس میں حروف قلقلہ کے بارے میں بتایا ہے کہ حروف قلقلہ پانچ ہیں ان کا مجموعہ ہے قطب جددن جو مجموعہ ہے جو تجوید کے فن والے جو ہیں انہوں نے ان حروف کا مجموعہ منا رکھا ہے انہیں قاف طا با اور جیم ڈال اور ان میں جو قاف اور طا ہے یہ موٹے حرف ہیں اور باقی جو ہے با جیم ڈال یہ باریک حرف ہیں ان کو باریک پڑھا جائے گا لیکن ان چاروں کی آواز واپس آئے گی تین کی آواز پتلی کر کے واپس آئے گی انہیں باریک اور قاف اور طا کی آواز موٹی ہو کر کے واپس آئے گی قل اعوذ برب الفلق اور اس میں تجوید کا ایک اور قائدہ اس آیت میں کہ آپ دیکھیں کہ برب الفلق میں آپ نے لام کو پڑھا ہے الفلق جو لفظ ہے اس آیت کا جو آخری کلمہ ہے اس میں لام کو پڑھا رہے ہیں یہ لام کب پڑھا جاتا ہے اور کب نہیں پڑھا جاتا ہے جب شروع کلمے میں جو لام ہوتا ہے ہر ورڈ کے شروع میں کہیں کہیں تو یہ لام اس وقت پڑھا جائے گا جب حروف قمریہ اس کے بعد آ رہے ہوں یعنی حروف قمریہ اور حروف شمسیہ یہ بھی تجوید میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جن کو حروف شمسیہ کہتے ہیں یعنی لام الف لام کے بعد اگر حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہ علیف لام نہیں پڑھے جائیں گے ملاتے ہوئے جو ہے اگلا حرف جو علیف لام کے بعد اگلا حرف ہے وہ پڑھا جائے گا جیسے کہ کل ہم نے سورت ناس میں دیکھا تھا کہ ہم جیسے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس تو ناس میں نون سے ہم باقی و ڈیریکٹ ملا رہے ہیں نہ علیف پڑھا جا رہا ہے اور نہ لام پڑھا جا رہا ہے تو وہاں پر نون حروف شمسیہ میں سے ہے جیسے کہ اِدَشْشَمْسُ اِدَشْشَمْسُ اصل میں تھا اِدَشْشَمْسِ یعنی علیف لام تھا شمس کے اوپر لیکن علیف لام کو نہیں پڑھ رہا ہے ہم ملاتے ہوئے ملانے کی صورت میں اور اگر نہیں ملائیں گے تب بھی صرف علیف پڑھا جائے گا لام نہیں پڑھا جائے گا تو کیونکہ وہاں پر شین حروف شمسیہ میں سے ہے اور والقامر قاف حروف قمریہ میں سے ہے یعنی وہاں پر لام پڑھا جائے گا جہاں بھی علیف لام کے بعد حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو لام پڑھا جائے گا اگر حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو لام نہیں پڑھا جائے گا یہاں پر بھی دیکھیں بیرب الفلق میں لام پڑھا جا رہا ہے کیونکہ فا حروف قمریہ میں سے ہے دوسری آیت ہے من شر ما خالق تو اس میں بھی آخر میں قاف ہے تو قاف حروف قلقلہ میں سے ہے قطب جدین یعنی قاف ضابا جیم دال میں سے ہے جس میں قلقلہ ہوتا ہے تو آزا پس آتی ہے اور مین شر نون غنہ باریک ہوگا کیونکہ کل بتایا تھا کہ نون غنہ کے بعد جو اخفہ نون اخفہ والا ہے اس کے بعد کیا آرہا ہے شین آرہا ہے جو حروف اخفہ میں سے ہے اور مام مد ہے مد یعنی مد صرف مد اصلی ہے یعنی ایک علیف کا برابر کھیچے جائے گا زیادہ نہیں کھیچنا ہے تو خالق میں آپ دیکھیں کہ خوا یہ موٹا پڑھا جائے گا یعنی اس کو پور کر کے پڑھنا ہے اور قاف کو بھی پور کر کے پڑھنا ہے ان دونوں کے بیچ میں جو لام ہے لام باریک ہے تو اس کو پڑھتے ہوئے بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں بہت سے ایسے پڑھنے والے قرآن کو پڑھنے والے یا پھر وہ پڑھ دیتے ہیں خالق تو یہ بھی غلط ہو جائے گا کیونکہ تینوں حرفوں کا باریک پڑھ رہے ہیں آپ یا خالق تو یہ بھی غلط ہو جائے گا یا کچھ لوگ کیا پڑھتے ہیں خالق دو حرف جب موٹے ہوں اور بیچ میں ایک پتلہ باریک حرف آ جائے تو اس کو بھی پور پڑھ دیتے ہیں تو یہ غلط ہو جاتا ہے اس کی پریکٹس ہونی چاہیے کہ دو پور موٹے پڑھے جانے والے حرفوں کے بیچ میں اگر باریک حرف آ جائے یا دو باریک حرفوں کے بیچ میں اگر موٹا حرف آ جائے تو اس کو کیسے پڑھنا یہ پریکٹس سے ہوگا من شر ما خالق ومن شر غاسق تو اس میں دیکھیں آپ کہ من شرع میں غنہ ہے شرع میں را یہاں پر کل را کا قائدہ میں نے بتایا تھا کہ اگر را پر زیر ہے را کے نیچے زیر ہے یا را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی لیکن اگر را پر زبر ہے یا پیش ہے یا را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ایسی صورت میں را جو ہے وہ پور پڑھی جائے گی موٹی کر کے پڑھی جائے گی تو یہاں پر را پر زیر ہے ومن شرع غین حروف مستعلیہ میں سے موٹا کر کے پڑھا جائے گا اور جب علیف کسی موٹے حرف کے ساتھ ہو حروف مستعلیہ کے ساتھ تو علیف بھی پور پڑھا جائے گا اور اگر حروف مستفیلہ کے ساتھ ہے تو علیف باریک پڑھا جائے گا ومن شرع غاسقین اذا وقاب غاسقین میں غنہ نہیں ہے یہاں پر تنوین تو ہے دو زیر ہیں لیکن غنہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر حروف حلقی تنوین کے بعد یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوتا ہے حروف حلقی کل بتایا تھا میں نے حمزہ ہا عینحہ غینخہ اور یہ تنوین ہے غاسقین میں اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ میں نے بتایا تھا کبھی بھی علیف پر کوئی بھی حرکت آ جائے وہ ہمیشہ حمزہ ہو جاتا ہے تو یہاں علیف پر حرکت ہے زیر ہے تو یہ حمزہ ہے اور حمزہ حروف حلقی ہے اس لئے غنہ نہیں ہوگا ومن شرع غاسقین اذا وقاب واؤ کا پڑھتے ہوئے مو گول ہونا چاہیے جیسے کل بتایا تھا اور قاف ہے اور اس کے بعد بابا حروف قلقلہ میں سے ہے یعنی کہ اس صورت میں جتنی آیتیں ہیں سب کے آخر میں حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف موجود ہے قلقلہ ہوگا آخر سکون کرتے ہوئے وقت کرتے ہوئے اور اس کے وقاب واؤ پر باریک پڑھ جائے گی بلکل باریک واؤ پر پڑھ جائے گا اور باؤ پر پڑھ جائے گی اور باؤ میں قلقلہ بھی ہے ومن شرع غاسقین اذا وقاب اور آگے ہے جو چوتھی آیت ہے وہ اس طرح ہے ومن شرع نفاثاتی فی العوقد اور اس میں دیکھیں اس آیت میں بھی ومن شرع غنہ ہے سب حرف باریک پڑھ جائیں گے رابی اس کے بعد نون مشدد ہے دیکھیں نفاثات میں اس میں نون مشدد اور نون اور میم جب بھی مشدد ہوں تو ان میں غنہ ہوتا ہے اور انہیں اچھا والا غنہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ غنہ ہوتا ہے ومن شرع نفاثاتی تو نفاثاتا تین حروفیں ہمس ہیں ہمس جیس میں آواز فیسلتی ہے فیسلتی ہے واپس نہیں ہونی چاہیے یہ قلقلے کی طرح آواز فیسل جائے ایک دم بلکل جیسے تو ومن شرع نفاثاتی ایسے انہیں گویا کہ ہوا ٹائپ کی ایسے نکل رہی ہے نفاثاتی فی العوقد عوقد میں عین کو ایک دم گاڑا کر کے یہاں سے نکال جائے غلط سے حمزہ نہیں عوقد نہیں کہہ سکتے عوقد غلط ہو جائے گا کیونکہ وہ ہے کہ حمزہ پڑھ رہے ہیں عین نہیں پڑھ رہے ہیں عین اور حمزہ کے مخلج کی بھی پریکٹس ہونی چاہیے عین اور حمزہ دونوں کو اکثر لوگ ایک پڑھتے ہیں یا پھر دونوں کو حمزہ پڑھتے ہیں دونوں کو عین پڑھنے لگتے ہیں اور اکثر جو تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں قرآن کو پڑھنے والے وہ دونوں کو حمزہ ہی پڑھتے ہیں تو اس سے معنی بالکل غلط ہو جاتا ہے تو اس لئے عین عوقد اور پیش کو بھی ادا کرتے ہوئے جب کسی حرف پہ پیش ہو جیسے کلد کے درس میں بھی بتایا تھا کہ پیش والے حرف کو بھی ادا کرتے ہوئے مو گول ہونا چاہیے وَمِن شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ دال حروف قلقلہ میں سے ہے آخری باریک پڑھا جائے گا آواز واپس آئیے اور آخری آیت اس صورت کی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد تو اس میں بھی سین جو ہے وہ حروف سفیر میں سے ہے سیٹی کے آواز بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ سین حروف ہمس میں سے بھی ہے یعنی جس میں آواز فسلتی ہے ان میں سے بھی ہے تو اس میں دونوں کیفیت ہونی چاہیے یہ حروف کی صفات ہیں اور نون اور میم کی جو ہمیشہ صفت رہتی ہے کہ اس میں غنہ غنے کی صفت رہتی ہے اگرچہ اگر وہ اخفا اور مشدد نہ ہوں اخفا کی صورت یا ادغام کی صورت یا تشدید والی مشدد والی صورت نہ ہو میم اور نون کی تب بھی اس میں کچھ نہاک میں آواز جاتی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ شَرِّ حَاسِدٍ حَاسِدٍ میں تنوین ہے غنہ نہیں ہوگا آخر میں کیونکہ اس کے بعد تنوین کے بعد حمزہ آ رہی ہے حروف حلقی اور حسد دال حروف قلقلہ میں سے ہے اس لئے آواز واپس آئے گی باریک ہوگا اور سین کی آواز سیٹی بھی ہوگی اور اس میں فیصلن بھی ہوگی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ تو اس طرح یہ صورت ہے اس کی دوبارہ سے تلاوت کی جائے گی آخری برتبہ انہیں آپ سنیں غورت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا واقب وَمِن شَرِّ نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ اور اس صورت میں ایک اور میں نے بتا دوں ایک اور چیز کہ جیسے کہ صورت ناس میں نے بتایا تھا کہ اگر آخر والے حرف جس میں آپ رک رہے ہیں اس سے پہلے حرف مد ہو اور حرف مد کے بارے میں کل بتایا تھا تو آواز کو کھیچا جائے گا یعنی مد ہوگی لیکن اس صورت میں آپ دیکھیں صورت الفلق میں آخر والے حرف سے پہلے حرف مد نہیں ہے اس لئے اس کو زیادہ نہیں کھیچا جائے گا خَلَقُ حَسَدٍ وَقَابُ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجویز سے پڑھنے کی توفیق کی نایت فرمائے قرآن مجید کو اور سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق کی نایت فرمائے اور اخلاص نیت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق کی نایت فرمائے کیونکہ تلاوت قرآن یہ افضل ذکر ہے سب سے بہترین ذکر ہے اب ہم صورت الاخلاص کی طرح جاتے ہیں جو تیسری صورت آخر سے اس کی تلاوت کی کوشش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ میں با بلکل بارک بسم اللہ سین بھی بارک میم بھی بارک موٹا نہیں کر کے پڑھنا ہے اس کو اور اللہ کا لام جو ہے یہاں پر بارک ہوگا کیونکہ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے زیر ہے ہر ہا جو ہے اس کو بھی بارک کر کے پڑھنا ہے بسم اللہ ہر اور یہاں سے ہا نکالنا ہے ہا یہاں سے خواب نہیں بلکل سینے سے آخری جو اقصہ حلق وہاں سے ہا نکالنا ہے بسم اللہ ہر روح راپر کیونکہ زبر ہے روح ہا جو ہے یہاں سے حلق وسط حلق سے نکلے گی حلق کے بیچوں بیچ سے جہاں سے عین نکلتی ہے وہی سے اور راپر اور ہا حرف حلقی ہے اور میم بارک کر کے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر میں کھیج کر کے پڑھیں گے کیونکہ آخر حرف سے پہلے حرف مد ہے اس کے بعد اس کے بعد نے بتایا جا چکا ہے ہو حرف مو گول بھی ہونا چاہیے اور ساتھ میں ساتھ یہ حرف حلقی ہے یہاں سے نکلے گا اقصہ حلق سے ہو اللہ اور واو جو ہے ہا کے بعد جو واو ہے وہ بارک پڑھی جائے گی اور درک واو اللہ سے ملا دیں گے اور اللہ کا نام یہاں پور ہوگا موٹا پڑا جائے گا کیوں کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے یہاں سے نکلے گی اچھا مخرج کا ہونا چاہیے اور بلکل کلیر ہونا چاہیے اور دال حرف قلقلہ ہے کیونکہ اس کو ساکن کر رہے ہیں وفق کی حالت میں کیونکہ قلقلہ اسی وقت ہوگا جب وہ حرف ساکن ہوگا تبھی یعنی جو پانچ حرف جو میں نے بتایا تھا حرف قلقلہ کے کیونکہ اگر ہم ایسے پڑھیں گے تو اللہ کا نام پور ہوگا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے اور ساد حروف اس میں سفیر بھی ہے سیٹی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ساد موٹا بھی پڑھا جائے گا اور ساد کے بعد فوراں باریک حرف آ رہا ہے یعنی میم اس کو باریک کر کے پڑھا جائے گا حروف مستفیلہ اس کو کہتے ہیں اور دال بھی باریک پڑھا جائے گا اور دال میں قلقلہ بھی ہوگا اللہ صامد اللہ صامد اور اس کے بعد ایک اور اس میں یہ ہے کہ اس آیت کو قلقلہ اللہ احد اللہ صامد احد کو اللہ سے ملا کے جب پڑھیں گے تو ملاتے ہوئے تنوین میں سے زیر دیں گے کیونکہ تنوین میں سے ایک ہی پڑھ جائے گے ملاتے ہوئے انہیں ایک پیش پڑھیں گے اور دوسرا جو تنوین ہوتی ہے اصل میں وہ نون ساکن ہوتا ہے نون ساکن اور جب نون ساکن ہو جائے گا تنوین کو ہٹا دیں گے تو ایک پیش رہے گا اور دوسرا نون ساکن بدل جائے گا تو ساکن کو جب اللہ سے ملائیں گے تو زیر آ جائے گی جب ایسے ملائیں گے نون دے کر کے تو ایسی صورت میں نون قتنی کہتے ہیں جب ایسے ملائیں گے اس نون کو دے کر کے تو ایسی صورت میں اللہ بارک ہو جائے گا اس سے پہلے جو نون ہے وہ اس پہ زیر ہے آگے پڑھتے ہیں تیسری آیت ہے دال پہلے سے ساکن ہیں اس لیے اس میں حرف قلقلہ ہوگا اور وہاں پر ہم رک بھی رہیں اگر نہیں بھی رکیں گے تب بھی اس میں قلقلہ ہوگا کیونکہ وہ ساکن ہیں اور دال قلقلہ یہ واو حرف مد ہے اور پھر آخر والے دال پہ بھی قلقلہ ہوگا لام باریک ہوگا لم یلید ولم یولد ولم یکل لہو کفو ان احد ولم واو بلکل باریک پڑھنے کی کوئی کہا اکسر لو وا پڑھتے ہیں واو موٹا ہو جائے گا ولم 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 یکل یکل میں دیکھیں نون ہے نون جو نون ساکن ہے اور اس سے پہلے اس کے بعد حرف حلقی میں سے نہیں ہے لام ہے لیکن کیونکہ میں نے کل بتایا تھا کہ لام اور راب اگر ہوگا نون ساکن یا تنوین کے بعد تربی غنہ نہیں ہوگا یہ دغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا ولم یکل لہو کفو ان احد لہو یہاں پر بھی مد اصلی ہوگا اور یعنی کہ ایک حرف کے برابر کھیچے جائے گا کیونکہ الٹا پیش ہے اور اصل میں ہو تھا وہ ولم یکل لہو کفو ان کفو ان ون ون میں تنوین ہے لیکن غنہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد حرف حلقی آرہا ہے اور احد دال پہ قلقلہ ہوگا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلید ولم یولد ولم یکل لہو کفو ان احد اور اسی طرح ایک اور چیز کہاں پر خیال رکھنا ہے لم یلید میں جیسے کہ لم ہے لم میم حرف قلقلہ میں سے نہیں ہے آواز بلکل دب جانے چاہیے لم یلید لم بلکل دب ایک دم چپک کر کے اگلا حرف نکالنا ہے نہ قلقلہ نہیں کرنا ہے نہ ہمس کرنا ہے نہ آواز پسلنی بھی نہیں چاہیے لم یلید ولم یولد ولم یکل لہو کفو ان احد تو اس طرح تقریبا ہماری تین صورتیں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو خالص اپنی رضا کے لئے بنائے اور اپنے ثواب جزیل سے ہم سب کو نوازے سیکھنے اور سکھانے والے ہوں گئے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنائے اور سب سے بہتر جو اس کا وعدہ ہے اس کے مطابق بنائے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جہاں اخراس نیت کے ساتھ ہم یہ عمل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے نیک کام کرنے کی توفیق دے اور قرآن کو صحیح ڈنگ سے پڑھنے کی توفیق نیت فرمائے آمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجماعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ